اسلام علیکم جی شامو سیل برٹ سے اسامہ اسکر آپ کے اندر میں حاضر ہے امید کرتا ہوں تمام دوست بھائی یار میرے سب خیر فیر سے ہوں گے جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنے لائک کر کے شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ دوستو بہت زیادہ مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی اپنے بھائیوں وغیرہ سے ان کا سوال تھا کہ اسامہ بھائی ہمارے پرندے کچھ کھاتے نہیں ہیں اس کا ہم کیا علاج کریں کہ ہمارے پرندے شوق سے خوراک کھائیں اور میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ نیٹ کے اوپر اس کی کوئی بھی خاص ویڈیو اپلوڈ نہیں کسی نے کی تو آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتاؤں گا کہ جس سے آپ کے پرندے پوٹ بھر کے خوراک کھائیں گے دوستو اکثر ہوتا یہ ہے کہ پرندے جب پوٹ بھر کے خوراک نہیں نہ کھائیں گے تب تک ان کی گروت اچھی نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پہلے میں بتاتا ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پرندے خوراک اچھی طریقے سے نہیں کھاتے کچھ وجہ ہوا تھا آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ ایسی میڈی سر آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر کہ پرندے آپ کے جو ہیں پوٹ بھر کے خوراک کھائیں گے اور گروت بھی بہت زبردست کریں گے ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے اور چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر بھی آپ لوگوں نے کر دینا ہے ٹھیک ہے چلیں اچھا جی دوستو نمبر اگر پہ لوگ جو مسٹیک کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ جب خوراک ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارے جانور کو اکٹی خوراک ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر کوئی جانور بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی کسی کے دابے میں ہے وہ خوراک سب کو ایک جیسی ڈال دیتے ہیں تو ہوتا کہتا ہے کہ جو بڑا جانور ہے وہ چھوٹے جانور کو خوراک نہیں کھانا لئے دیتا جب وہ خوراک نہیں کھاتے پھر ان کا دل اوٹ جاتا ہے خوراک سے وہ خوراک سے دور باگتے ہیں اور خوراک اس کے بعد وہ اچھے طریقے سے نہیں کھاتے نہ وہ پورٹ بھرتے ہیں اپنی اچھے طریقے سے سب سے پہلی تو یہ گلتی ہے میں نے بھی ایک سے پرندے وغیرہ رکھے ہیں یہ مسئلہ آ جاتا ہے لیکن یہ بات آپ نے خیال رکھنی ہے اگر وہ خوراک نہیں کھا رہے ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سارے جانوروں کو کٹھا کھول دیتے ہیں اور وہ پھر جو پرندہ ہوتا ہے جس نے خوراک کھانی ہوتی ہے جو چھوٹا ہوتا ہے جو اس سے دابع ہوتا ہے وہ خوراک نہیں صحیح طریقے سے کھاتا تو اس کی وجہ سے بھی پرندے وغیرہ خوراک نہیں کھاتے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے دوستو کہ خوراک چوبیس گھنٹے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے ہی خوراک ان کے سامنے پڑی رہتی ہے اور وہ خوراک پر ضائع کر دیتے ہیں اس کو بھی تب بھی شوق سے نہیں کھاتے تو آپ نے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو خوراک دینے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے کہ آپ نے کس تھی کیسے خوراک دینی ہے اور ٹائمنگ آپ نے کیا رکھنی ہے تو آپ دیکھنا انشاءاللہ پرندے آپ کے زبردست ہو جائیں گے یہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے یہاں یہ دیکھیں فیڈ آپ نے لے لینی ہے جو بھی آپ خوراک اپنے پرندوں کو ڈاگتے ہیں وہ آپ نے لے لینی ہے آپ نے اس کو ڈال لینا ہے اور خوراک ڈال لینی ہے جتنی وہ کھا سکیں جتنی وہ کھا کے ختم کرنے صرف اتنی خوراک آپ نے ڈال لینی ہے زیادہ خوراک آپ نے نہیں ڈال لینی ہے چلے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے کہ میں یہ خوراک لے کے آگیا ہے یہ میں ان کو فیڈ کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ابھی ان کی ایج کم ہے فیڈ سے ان کی گروہت اچھی ہوتی ہے سب سے پہلے دوستو میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بھی اچھی ملٹی ویٹامین ہلکی پھول کسی بہت تھوڑی کونٹیٹی میں ان کو ڈال لیتا ہوں یہ پیکٹ بڑھا تھا تو میں نے اس میں ڈال لی آپ سائیمو ڈیک کا استعمال کروا سکتے ہیں یا سائیمو سٹریس کا بھی یہاں پہ استعمال آپ کروا سکتے ہیں دونوں کا ایرزلٹ بہت اچھا ہے ان کا آپ استعمال کروا سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں دوستو ان کی بہت تھوڑی سی کونٹیٹی ان کی خوراک کے اندر شامل کر کے دیتا ہوں ایک اچھی چیز ہوتی ہے آپ کے پرندے جو نہیں خوراک کھا رہے ٹھیک ہے ان کو ملٹی ویٹامین وغیرہ کمی ہو سکتی ہے تو اس سے ان کی جو ہے نا کونٹیٹی وہ پوری ہو جاتی ہے آپ دیکھیں میں نے ہلکی سی ڈال دی اور یہ میں نے ان کو مکس کر کے دے دینی ہے ٹھیک ہے یہ میں خوراک ان کو دیتا ہوں ٹھیک ہے خوراک کے اندر مکس کر دیتا ہوں پانی میں اگر دوستو ان کو آپ ڈال کے دیتا ہے تو اس میں بھی یہ نا ملٹی ویٹامین بہت زیادہ زائے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے زائے ہونے سے بچانے کے لیے ملٹی ویٹامین ہی میں اسی کے اندر ڈالتا ہوں سائمو ڈریک بہر ان پر اندروں کے لیے اچھی ہے جو خوراک وغیرہ زیادہ طور پر نہیں کھاتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو کہ اس کے علاوہ دوستو آپ نے ایک اور کام کرنا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جو خوراک ہے نا اس کو ہلکا سا بھگ ہو دیں نا ہلکا سا اس میں آپ نے پانی شانی لگا کے کیونکہ گرمی وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرم فیڈ جو ہے نا وہ پھر ان کو لگ دی ہے گلے میں ٹھیک ہے تو آپ نے ہلکا سا اس کو بھگ ہو کے مکس کر کے ملٹی ویٹامین ڈال کے آپ نے دے دیں ان شاء اللہ دیکھیں گے آپ کے پرندے جو ہیں وہ شوک سے کھانا شروع کر دیں گے اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ دہی کا بھی شامل کروا کے دے سکتے ہیں اپنے پرندوں کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے فیڈ ڈال دی اس کے اندر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ نرم ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ نرم ہوگی یہ آرام سے کھا لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے دیکھ لیا یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے ان کو خوراک دال دی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے کتنے شوق سے خوراک کھا رہے ہیں پتھے ہیں میرے ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ لمبی ہائیڈ کے پتھے ہیں شامو میرے برڈز ہیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ بھی ان کی کوالٹی بھی دیکھیں دیکھیں کس شوق سے یہ خوراک کھا رہے ہیں ٹھیک ہے بس آہ دس سے پندرہ منٹ میں ان کو خوراک دوں گا ٹھیک ہے یہ اپنی پوٹے وغیر اچھے طریقے سے بریں گے پھر میں ان کے سامنے سے خوراک کو اٹھا لوں گا ٹھیک ہے پھر دوپیر کو شاید ان کو کوئی ہلکا پھل کا کوئی سبزی وغیرہ جو بھی میں ڈالتا ہوں پھر رات کو اچھی طریقے سے ان کو میں فیڈ ڈال دوں گا اس سے ایک تو ان کی گروت وغیرہ اچھی ہوگی دیکھیں جس نے کھانا کھا پی کے پوٹے وغیرہ اپنی فل کر لی ہے ٹھیک ہے کھا کے اب یہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور اب یہ دیکھیں کہ جب تک دوسرے پرندے تھے جیسے اب میں نے کھڑوں میں پرندوں کو بند کر دیا ہے وہ ان کو کھانے نہیں دے رہے تھے اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی طریقے سے خوراک کھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک دفعہ خوراک کھا لیں گے اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے نا میں لیدہ کر دوں گا اور پھر دوسروں کو خوراک ڈال دوں گا اس طرح دوستو آپ کے پرندے اچھی طریقے سے خوراک کھائیں گے چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں میڈیسن کے بارے میں جو بڑے استاد وغیرہ استعمال کرواتے ہیں اپنے پرندوں وغیرہ کے لیے ٹھیک ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دوستو وہ ہے چورکہ ٹھیک ہے یہ فوکس کر لیں اس کو چورکہ بلاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بوسٹلی استاد وغیرہ جو ہیں وہ استعمال کرواتے ہیں ان پرندوں کے لیے جو خوراک اچھے طریقے سے نہیں کھاتے ٹھیک ہے یہ کرشی کا پروڈکٹ ہے اس کو چورکہ بولتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایفیکٹیف فور ڈائیجیشن سسٹم تو یہ دیکھ لیں یہ اس کے کچھ اجزاء وغیرہ ہیں تو اگر کوئی انڈیا سے میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی یہ ایزیلی مل جائے گا ٹھیک ہے اس کو چورکہ بولتے ہیں چورکہ مطلب اس میں چار قسم کے ارک ہوتے ہیں ٹھیک ہے مختلی جڑی بوٹیوں کے تو یہ آپ ایک سی سی اپنے ایک پتھے کو صبح کے ٹائم اور ایک سی سی شام کے ٹائم آپ دے سکتے ہیں اپنے پتھوں وغیرہ کو اس سے ان کی جو گروت ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ خوراک جو ہے یہ اچھے طریقے سکھاتے ہیں جب یہ چار سے پانچ دن آپ لوگوں نے دینا ہے اور آپ نے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ خوراک کس طریقے سکھاتے ہیں دوستو کیسے شوق سے یہ خوراک کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چورکے کا استعمال کروائیں اگر آپ کا پتھا بڑا ہے ٹھیک ہے مرگا ہے ٹھیک ہے اور خوراک نہیں کھا رہا تو وہ ٹھیک ہے دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پر یہ چورکا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کے انگریڈینٹس وغیرہ کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرشی کا پروڈکٹ ہے آپ کو ایزلی پاکستان سے تو مل جائے گا اگر میرے بھائی انڈیا سے ویڈیو وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو انڈیا سے بھی آپ کو ایزلی اویلی ہو جائے گا کرشی کے پروڈکٹ بھی مل جاتے ہیں ورنہ ان کو چورکا بتائیں گے ان کو سمجھ آجے گی آپ یہاں سے اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور پروڈکٹ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو دوستو اگر آپ کا پتھا بڑا ہے ٹھیک ہے پروپر مرگا بن گیا ہوئے اور خوراک پانی صحیح طریقے سے نہیں کھا رہا ٹھیک ہے تو ایک پروڈکٹ ہوتا ہے جوارش کرشی کے یاد ہے جوارش جالی نوس ٹھیک ہے جالی نوس بھی بولتے ہیں جالی نوس بھی کچھ لوگ بولتے ہیں میں اس کا سکرین شوٹ آپ کو دے دوں گا آپ نے ایک چنے کے برابر اس کا کشتہ سوٹا ہے ٹھیک ہے آپ نے بنا کے چنے کا ایک دانہ اس کو چنے کے برابر کا ایک دانہ اس کا بنا کے بال سا آپ نے اس کو صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت ساتھ میں آپ نے چوار کا وارٹر ایک ایک سی سی دے دیں یا پانی میں گھول کے دے دیں جیسے آپ کا دل کرے چار سے پانچ دنوں میں دوستو آپ کا پرندہ ایسی خوراک خوراک کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ایک تو آپ نے خوراک اچھے طریقے سے دینی ہے ٹائم ٹو ٹائم دینی ہے دوسرے جانوروں کے ساتھ نہیں دینی لیدہ رکھے ہر جانور کو آپ نے خوراک دینی ہے تاکہ وہ حرام سے خوراک کھا لے اس کے علاوہ جو لوگوں کے پرندے خوراک نہیں سیترہ کھاتے وہ چوارکے کا استعمال کریں جوارش جاری نے اس کا استعمال کروائیں کچھ لوگ میں نے یہاں پر دیکھا ہے دوستو وہ اپل سائیڈر ویب انگر کا اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے یہ ہے کہ وہ اسے سیئٹی کرتا ہے وہ اسے اپل سائیڈر ویب受 water ہوتا ہے سیب ہوتاوس کا ٹھیک ہے اس سے تھوڑی اسیڈیٹی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اتنا بہتر نہیں رہتا جتنا اس کا ٹھیک ہے ٹیک ہے یہ وہ چیزیں توستو آستاد لوگ اپنے شگردوں کو ہی بتاتے ہیں یہ کسی کو بھی نہیں بتاتے اس کی بی fois سے دوستو ہم لوگ آگے ہی ترا پیچھے رہے گئے تو یہ کچھ چیزیں میں نے اپنے تجربے سے حاصل کی ہیں دوستو وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگے اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو کیس ٹاپک پر چاہیے وہ بھی مجھے بتائیں اسی کے ساتھ ساتھ دوستو مجھے دیجئے جازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ